ایک کے بعد دوسری جو شاک ویوز آئیں گی نا جی اس کے بعد ان کے ساتھ کیا ہوگا وہ ہم بھی دیکھیں مجھ جیسے ایک اہم آدمی کی سمجھ میں آج تک یہ بات نہیں آتی کہ ایک ملک کا بانی اس کا قائد پادر اوپ دا نیشن اس کی ایمبلنس خراب ہو جاتی ہے سٹینڈ بائی رینمیٹ کوئی نہیں بدترین خوفناک موسم ہے اوورال یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ حکمران چلے جائیں گے تو سب کچھ نہیں ہو جائے گی حکمران چلے جائیں گے تو پھر پاکستان کو چلائے گا کون میں چلائے گی عوام خود چلائے گی عوام خود چلائے گی آئینی ترمیم کے ذریعے ہوگا تو اس لیے ایک تو اس کی سیاسی بحث ہے جو کہ ابھی ویسے حالات نہیں ہیں آپ کو رپزنٹ نہیں کر رہے ہیں آپ اپنا کردار ادا نہیں کر رہے ہیں ملک کے آپ کو جو ہے نا یہ کم از کم جو ہے نا یہ تمام فورم انٹرنیشنل فورم سے یہ معاملہ جو ہے نا اٹھ جانا چاہیے تھا آج تک اور کچھ نہیں آپ تو لڑ نہیں سکتے ہیں وہ مجھے پتہ ہے کہ آپ نہیں لڑ سکتے ہیں پاکستان کے اگلے جو سال ہیں اس قدر مشکل ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے کہ شاید اگلے چند ماہ میں یہ پوری کی پوری ایکانومی کلاپس کر کے رہے جائیں آپ نے یہ کرنے کی سکت ہی نہیں ہے آپ ان کے ساتھ جو ہے نا آلو اور پیاس بیچنا اور لینا چاہ رہے ہیں آپ کے جو فارن منسٹر ہے ان کا سٹیٹمنٹ آگیا تھا وہ انگلینڈ میں کہ جی وہ ہم ان کے ساتھ جو ہے نا وہ تجارت کرنا چاہ رہے ہیں آپ کے آج جو ہے نا کوئی درزیہات ہی نہیں ہے کل زہولہ کے طلبے چارٹنے پر دیاری لگتی تھی آج بھٹوک نہیں کون لوگ ہیں بجٹ کی بربادی ہو گئی جس کے لیے گھر چلانا ممکن نہیں ہے آپ کیا کر رہے ہیں آپ اس کو نوے نوے ہزار روپے کا بجلی کا بل ٹھوک رہے ہیں آپ کر کے رہے ہیں آپ عوام دشمن ہیں کہ آپ عوام دوست ہیں گند کے بارے میں لوگ سننا چاہتے ہیں میں تو ٹھوکوں بھی نہ سننا چاہتے ہیں آپ حکومت ہیں کہ آپ ظالم ہیں مذہر بیش نمسکار دوستو جہین آج پاکستان کی وہ حالت ہے جو پاکستان نے پچھلے پچاس سالوں میں نہیں دیکھا ہو گیا جو پاکستان کی دیپ اسٹیٹ ہے جو پاکستان کو چلاتی ہے جو پاکستان کیلئے نیا کٹورہ پکڑنے والا پردان منتری بناتی ہے ان میں تو قرام مچا ہی ہوا ہے ساتھ ہی سب سے زیادہ قرام پاکستان کی عوام اور میڈیا میں مچا ہوا ہے آج پاکستان کی حالت دیکھ چاروں طرف چیکوں کی آواز نکر رہی ہے اور ایسا ہونا بھی لازمی ہے جو مسلم امہ انہیں بھرے وقت میں بھید دیکھ کے بچا لیتی تھی آج وہی مسلم امہ نے عید کو موقع پہ پاکستان کے پردان منتری سہباز شریف کو کٹورہ سمیت پاکستان واپس بھیجا آج عید کے دن پاکستان میں مہنگائی اتنی بڑھ گئی ہے جسے عام آدمی سڑکو پہ ہے آج سے پہلے پاکستان کی ایسی حالت کبھی نہیں تھی آج کے دن یعنی عید میں پاکستان ماتم منا رہا ہے وہی دوسری طرف بھارت میں عید مناتے لوگوں کو دیکھ پاکستان صدمے میں ہے بھارت کو سب سے بڑا دشمن کہنے والا پاکستان آج اپنی ڈیپ اسٹیٹ یعنی جو پاکستان کو چلاتا ہے صحیح معنی میں اسے اپنا سب سے بڑا دشمن بتا رہی ہے آئی ایم پوری ویڈیو دیکھتے ہیں جاہن شاک ویوز آئیں گی نا جی اس کے بعد ان کے ساتھ کیا ہوگا وہ ہم بھی دیکھیں آپ بھی اگر ان کے منپسند باتیں کریں تماشا ہم بھی دیکھیں گے آپ منپسند باتیں کریں اور لوگوں کی بات نہ کریں ان کے لے کر چلے اگر پالیسی کو تو آپ کو بھی افتاریاں کروائیں گے بلائیں گے دیکھئے گزارش یہ ہے کہ عام آدمی جو ہے جو پہلے سے ہی جلا بجا بیٹھا ہوا ہے جس کے بجٹ کی بربادی ہو گئی جس کے لیے گھر چلانا ممکن نہیں ہے آپ کیا کر رہے ہیں آپ اس کو نوے نوے ہزار روپے کا بجلی کا بل ٹھوک رہے ہیں آپ کر کے رہے ہیں آپ عوام دشمن ہیں کہ آپ عوام دوست ہیں آپ حکومت ہیں کہ آپ ظالم ہیں مطلب ہے شرم آنی چاہیے بالکل میرے خیال سے اس وقت کی حکومت کو کہ ہر دو دن کے بعد تین دن کے بعد ایک نئی شاک ویو اس بہانے سے آئی ایم اف نے یہ کر دیا اوہ بھائی صاحب پھر آپ آئے کہ آئے کہ نہیں ہیں آپ کی حکومت آئی ایم اف نے چلانی ہے یا آپ نے چلانی ہے الیکٹ کر کے آپ کو بھیجا ہے کہ آئی ایم اف کو بھیجا ہے جواب آپ نے دینا ہے یا آئی ایم اف نے دینا ہے آ کے یہ ساری باتیں جو ہیں یہ سمجھ آنی چاہیے آنکھیں بند کر لے اگر کبوتر بلی کو دیکھ کے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بلی نہیں ہے میں وان کر رہا ہوں پی ایم ایل ایم کی قیادت کو کہ آپ پر برا وقت آنے والا ہے آپ اپنی پالیسیوں کو دیکھ لیجئے آپ کوالیشن گورنمنٹ میں اگر ہیں تو سٹیک ہولڈر ساتھ بنائیے ان کو یہ جو آپ نے ان کو آئینی عودے دے کہ سمجھ لیا ہے کہ اب آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے تو آنے والے دنوں میں بہت زیادہ انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے گھت بننے والی ہے آپ کہتو رہے تھے کہ پیپلز پارٹی بہت جلدی جوائن کرے گی وہ زیادہ دور تک رہ نہیں سکتی دیکھئے وہ اس وقت تک ان کے ساتھ شریک ہونے سے دور رہے گی جب تک یہ سارے انپوپلر فیصلے نہیں کر لیتے اور ساری گالیاں سمیٹ کے اپنی گھٹڑی میں نہیں دارنے تھے کہ جو لہر ہے یہ رکنے والی نہیں ہے ابھی آپ کو ایک قسط ملی نہیں ہے ون پوائنٹ ون بلین ڈالرز کی اور آپ مٹم معایدہ کرنے جا رہے ہیں ان کے ساتھ اور اس کے لیے وہ اتنی بڑی بڑی آنکھیں دکھا رہے ہیں ایسے ایسے خوفناک مطالبے کر رہے ہیں کہ مجھے سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ حکومت افورڈ کیسے کرے گی سعودی عرب ان کو کیش تو اب نہیں دے رہا وہ جو اللہ واسطے کے فنڈز آیا کرتے تھے وہ تو بند ہو گئے ہیں اس لیے کہ ان کے پاس بھی اس کا جواز ہے بند کرنے کے لیے کہ اس حکومتوں نے جو سلوک ان کے ساتھ کیا اب یہ تفصیل میں ہم جائیں گے تو یہ بات پھر کسی طرف نکل جائے گی اگر آپ جن سے توقع رکھتے ہیں کہ وہ آپ کی مدد کریں مشکل وقت میں اگر آپ ان کی لیڈرشپ کے بارے میں حرزہ سرائی کریں گے زہر افشانی کریں گے تو پھر آپ کو وہاں سے توقع نہیں رکھنی چاہیے پھر یہ ہوتا ہے کہ راستے سے جہاز بھی واپس لے لیا جاتا ہے گند کے بارے میں لوگ سننا چاہتے ہیں میں تو تھوکوں بھی نہ سننا چاہتے ہیں اس غلازت کے بارے میں اور یہ سیاست نہیں میں تو اس کو غلازت کہتا ہوں پاکستان میں قائد عظم محمد علی جنار کے بعد بلکہ ان کے ہوتے ہوئے غلازت شروع ہو گئے میری سمجھ میں مجھ جیسے ایک آم آدمی کی سمجھ میں آج تک یہ بات نہیں آتی کہ ایک ملک کا بانی اس کا قائد پادر اپ ڈا نیشن اس کی ایمبلنس خراب ہو جاتی ہے سٹینڈ بائر ایمیٹ کوئی ہے بدترین خوفناک موسم ہے وہ بندہ بستر مرک پہ ہے اور اس کی اکلوتی بہن مکھیاں اڑا رہی ہیں میری اکل سمجھ سے باہر ہے یہ بار میں سیاست کو غلازت بھٹو کو کھا جانے والے ہیں یا ان کے طلبے چاٹنے والے ہیں آج بھٹو کے بارے میں بات کریں بانی میں کلیپس کر کے رہے جائیں ایسے میں یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے یہ لوگ کیوں بھاگ رہے ہیں یہ لوگ کیوں پاکستان کے اندر انویسمنٹ نہیں کر رہے ہیں اس کی ایک بنیادی وجہ ہے امریکہ ہو روس ہو چین ہو سعودی عرب ہو کتر ہو کوئی شخص کسی بھی ملک کے اندر ہوسٹائل انویرمنٹ کے اندر انویسمنٹ نہیں کرے گا جب ان کو پتہ ہو کہ پاکستان کی آٹھ فروری کے الیکشنز کے اندر نائنٹی پرسنٹ سیٹس جو تھیں وہ پی ٹی آئی نے جیتنی تھی اور پبلک کی اکثریت اس کے ساتھ تھی اور اس کو جو مینڈیٹ کو قابو کیا گیا ہے خراب کیا گیا ہے تو وہ کون پاگل ہے کو جو آگے اپنی انویسمنٹ کرے